میں موجود ہوں اس ٹائم جنجنوں میں اور میرے ساتھ ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے پرتیاشی راجندر بھامبو بھامبو جی اس شیٹ کو ایک ہوت شیٹ کے روپ میں دیکھا جاتا ہے اس شیٹ کو کانگریس فیور کی شیٹ کے روپ میں دیکھا جاتا ہے یہ چناؤ آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں اور کتنا ٹپیکل آپ کو یہ چناؤ نظر آ رہا ہے کیونکہ یہ شیٹ بڑی ٹپیکل ہے ٹپیکل ہر سمیں ہر چناؤ کا الگ مددہ ہوتے ہیں اور الگ وچاردارہ کے حساب سے کام ہوتا ہے اس بار یہ ویدان سوا میں کوئی ٹپیکل نہیں ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا جو ڈبل انجن کی سرکار ہے جس طرح سے وہ کام کر رہی ہیں سماننی مودی جی اور بجنلال جی اور یہاں جو یمنا جل سمجھوتا ہے وہ جنون کے لیے بڑا لائف لائن کا اتیاشک کاریہ کیا ہے تو یہ ٹپیکل کوئی ٹپیکل چناؤ بھی نہیں ہے آپ کے سامنے دو دو امید وار آ گئے ترکونیوں بنانے کا پریاس کیا گیا اس چناؤ کو اولہ پریوار ہے سامنے راجی درگوڑا آ گیا سیدھا مقابلہ ہے کس کس سے ہے کانگریس اور بازپا کا اولہ پریوار اور آپ کے بیج میں سیدھا مقابلہ ہے کیسے دیکھ رہو آپ اس مقابلے کو اور آپ کیسے محسوس کر رہے ہو کہ بھئی آپ پاورفل جنتہ کا جو ہمیں آشرواد اور جن سلاف جو امر را جو سنے مل را اس سے لگتا ہے کہ مقابلہ بھی نہیں ہے ایک طرف ہی جیت ہونے جاری ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی پر صاحب ان کے پاس میں پارم پر ایک ووٹ بینک ہے وہ ہلتا نہیں ہے یہ چناؤ اسی بات کو لے کے لوگتنتر بناو رازتنتر تو ہماری بھارتی جنتہ پارٹی کے کاری کرتا ہونے اور پوری ویدان سوا کے مدداتا ہونے من بنا لیا ہے کہ اس رازتنتر کو سواپت کرنا ہے جو جس کی جڑے بہت گری ہو چکے ہیں اور جو وکاس کے گنگا بہرہی ہے اس میں بھاگیداری نبانی ہے اس لئے ہم بھاری سنکھے میں بی جے پی کے سمرتر میں ووٹ ہونے والا ہے پر پردیش لیول کے اوپر کانگریس کے جو بڑے نیتہ ہیں وہ بیان باجی کر رہے ہیں کہ کھنن جو کھان ہے 23,000 کھانوں کو بند کیا جارہا ہے ساتھ تاریک کوئن جیٹی بند کر دے گا ٹھیک ارام جولی نے ابھی بیان دیا کانگریس تو پرمپراغت سے بھرمیت کر کے ہی تو چناؤ جیتی ہے کئی بار گمراہ ہو جاتے ہیں لوگ باگ تو اس طرح کا بھارتی جنتہ پارٹری کو جو بیجن ہے اور موڈی جی کا دو جار سنتالیس میں بکشت باج برانے کا اکونومی کہاں پہنچ سکے آج پانچویں نمبر پہ آگے ستائیس میں تیسری نمبر پہ جانے والے تو جنتہ یہاں بولی نہیں ہے بہت یہاں پڑے لکے سکسٹ لوگ ہیں تو کوئی سندے نہیں کسی بھی طرح کے بیان باجی کریں جنتہ ان کے بلاوے میں نہیں آنے والی ہے آپ کن مدو لوگ کو لے کے جا رہے ہو بارہ مہینے کے سمیں ہو چکا ہے سرکار کو آئے ہوگے باج پا کی سرکار ہم کن مدو کو لے کے جنتہ باج پا کا سب سے بڑا پرمان تو یہ ہے کہ دس مہنے میں جو منیفیسٹوں میں کہا تھا اس کی لگ بگ ساٹھ باتیں ساٹھ پرسنٹ باتیں پوری کر چکے ہیں سر پر جونجنوں میں کیا نظر رہا ہے جونجنوں میں یمنا جل سمجھتا ہے اس کی لئے بڑا لائف لائن سدھ ہوگا جس کی لئے ہمارے سیسرام جی اولا صاحب ستر سال تک اس دہر کو لانے کے نام پر راجیتی کر لی اور دس مہنے میں یہاں پیز المہایا کرا دیا اور آنے والے سمیں میں نسچی دور سے ہم سیچائے گا پانے بھی اپلد کریں سمجھتے کی بات ہوئی ہے سمجھتے کو لے کر بھی بہت سارے بیوارات بہت پوری یوزنہ بھی بن چکی ہے دراتل پر آنے والی ہے سگری کوئی اس میں سنکا کا بھی سے نہیں ہے بڑے بڑے نیتا آج بھارتی جنتہ پارٹی کے کیبینٹ منسٹرز یہاں آ رہے ہیں ووٹروں کو سا دینے کا پریاز کیا جا رہا ہے راجپوت ووٹروں کو بھی سا دینے کا پریاز کر رہے ہیں راجندر گوڑا اپنی طرف سے پریاز کر رہا ہے آپ کے کیبینٹ منتری اپنی طرف سے پریاز کر رہے ہیں کیسے یہ جو پارمپریک ووٹ بینک تھا بھاچپا کا راجپوت یہ اب دوسری طرف کھسکنے کی ہوڑ میں اس کو کیسے روک پا رہے ہیں اور کتنا سمبھا ہو پائیں کوئی کھسک نہیں رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی ویشتو کی سب سے بڑی لوگتانتری پارٹی ہے یہ سبھی چھتیس قوم کو ساتھ لے کے سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا ویشتواج اس طرح کے منتر پر کام کرنے والی ہے اس میں جاتی اور دھرم کے نام پر کشی طرح کا کوئی بٹوارہ نہیں ہے ساری سروے سماج اس کو سیوک کر رہا ہے پر آپ ہی کے چھترے سے ڈوٹاس رہا آتے ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں پردیش لیول کے اوپر کہ بھارتی جنتہ پارٹی نہ کوئی کام ہی نہیں کیا یہ تو بھرمیت کر کے لوگوں کو بہلا رہے ہیں بہکانے کا کام کر رہے ہیں یہ ایسا ہے بھاشن تو کوئی آدمی کیسا بھی دے سکتا ہے لیکن دراتل پر جو کام ہے اس کو جنتہ تو دیکھتی ہے نا تو بھرمک پرچار سے کچھ نہیں ہو سکتا چاہیے ڈوٹاس آری جی ہو اور چاہیے کوئی اور کوئی ہو کتنا آش بہست ہیں اور کیا مارجن رہنے والے ہیں مارجن تو جو جنشالہ وہ مر رہا ہے لوگوں ہاں سنے اور اتمیسواس کو دیکھ رہا ہے اس سے تو لگتا ہے کہ یہ جیت کسی بھی آنکڑے کو چود سکتی ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں لے سکتا کوئی پرانے ریکارڈ ٹوٹ سکتا ہے یہ تو بڑی سنامی آئی ہوئے ہیں سنامی میں دیکھ لو آپ کیا ہو سکتا ہے تو بھاری تیور لہر چل رہی ہے اور یہ آنے والے سمیمے اور تیور ہونے والی ہے تو ہو سکتا ہے کہ سامنے کچھ ہو رہے ہی نہیں مرنے تو صاحب یہ آپ سن رہے تھے بھارتی پرتیاشی کو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ ایک سنامی آئی ہوئی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی ووٹ کو لے کے لوگوں کے اندر ایک اتصا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو لے کے اور انہوں نے ڈوٹاسرا کے لیے کہا کہ کام جو یہاں ہوئے ہیں وہ جنتہ کو نظر آ رہے ہیں جنتہ کی نظر میں وہ کام ہے جنتہ انہی کو دھیان رکھتے ہوئے یہاں پہ ووٹنگ کرے گی اور ترکونی یہ مقابلہ نہیں ہے یہ کہنا ہے بھارتی پرتیاشی کا یہاں پہ دو پارٹیوں کے بیچ مقابلہ ہے کانگریس اور بھارتی پا کے بیچ تو جڑے رہی ہے ہمارے ساتھ اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں